اسلام علیکم یہ دیکھیں جی گھومتی چائے میں آج ہم کیا کھا رہے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں یہ یہ چاول اس کے اوپر دہی اور پھر یہ سالن یہ مزے کا ہے جی چائے کے ساتھ ٹھیک ہے کیسے لگا یہ آپ بتائیں جی ذرا یہ جناب کھانے کے ساتھ آپ کی گھومتی چائے آگئی ہے گھومتی چائے نیازی کو منطقی انجام تک پہنچائے مریعہ نواز کو کامیاب کرائے اور کیا کرائے جی بتائیں ذرا بتا رہے ہیں اور آج دسو مٹھا کاٹتے یا زیادہ ہے پتی کاٹتے یا زیادہ ہے جیڑے تجربہ کارے ہیں وہ بغیر پیئے دس سے دے دینے کے آج ٹیسٹ کے ہو جائے ہونے ٹھیک ہے تو تسی اپنی اپنی اچامہ کڑو تے ساڑھے نال جناب گال بات کرو ہاں جی دیکھ لیں ہیں ساڑھیں خوراک کھانے کیسے ہو جناب کیسے ہیں خریت ہے ٹھیک ٹھاک سارا دن آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں پھر یہ شام کی ویڈیو آ جاتی ہے اور پھر ہم جناب آپ بھی دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ویسے ایک گھنٹہ بندہ آرام کھا لیں جاتی ہے فل تو میرا تو یہی حال ہے پھر جناب کئی دفعہ نید ہی نہیں آتی یعنی میں چارج ہوتا ہوں نا نید ہی نہیں آتی کہ جناب کوئی تھکاوٹ ہو تو نید آئے نا اچھا جی دن پر آپ کو خبریں دی ہیں بڑی مزے مزے کی خبریں ہوتی ہیں موسٹلی اچھی بھی ہوتی ہیں کوئی بری بھی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو بھی ہنس ہنس کے جناب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بور نہ کریں ٹھیک ہے تو ابھی جو مزے کی باتیں ہیں نا وہ صبح بڑی بڑی اہم باتیں ہیں صبح صبح ایک تو جن جن لوگوں نے یہ سینٹ کا ٹکٹ جن کو پارٹی شکرے گی وہ انہوں نے ٹکٹ جمع کرانے ہیں ایک بات پتہ چال جائے گا کہ کس پارٹی کا کون امیدوار ہے اور دوسرے جناب کاغذات واپس لینے ہیں اب اس کی اوپر کیا ہو رہا ہے یہ کاغذات واپس جو ہے کوئی لے گا یا نہیں لے گا یا کیا کرے گا پارٹیوں میں گروپنگ گیا رہا تو ساری پارٹیوں میں ہیں لیکن ٹاپ پہ جا رہی ہے پی ٹی آئی اب انہوں نے آج ایک اور شوشہ چھوڑا ہے کہ سیتہ جی جان کے اختلافی مسائل پیدا کرنے ہیں تاکہ میڈیے دے وچے رہی ہے یہ انہوں نے جیسے قیدی نمبر آٹھ سو چار بڑا فخر جیسے وہ کو جہاد کار کے اندر گیا ہو ظالموں جس بندے کو وہ رجم کرنا بنتا تھا جس کو پتھر مارنا بنتا تھا جس کی اوپر ایسے ایسے الزام ہے اخلاقی اور یہ اس کو اب قیدی نمبر آٹھ سو چار کا ہیرو بنا دیئے تو اس اس کا کوئی ان کے ساتھ آرگومنٹ نہ کرے کوئی بھی آج کیا ہوئے عمران خان نے آج پھر میڈیے سے بات کی ہے کہ جناب انکوائریاں کی جائیں الیکشن صحیح ہوئے ہیں نہیں ہوئے یہ وہ تو عمران خان جب بات کر کے چلے گئے تو بشربی بھی آگئی آج پہلی دفعہ کہتے جی مجھے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے شہد کھایا ہے پتہ نہیں ہونمین گنڈا پوری اللہ شہد ہے کہ کیڑا تو وہ میری طبیعت خراب رہی ہے اور رانہ سناولہ ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم نے عمران خان کے وجود کو ختم کرنا ہے تو اگر ہمیں کچھ ہو گیا ہے تو رانہ سناولہ ذمہ دار ہے اور باقی بھی انہوں نے فوج کے بھی نام لیے ٹھیک ہے اچھا انہیں دی میں نہیں مار رہی بندہ ہوتا ہے نا بندہ گھبرا جاتا ہے کئی دفعہ سزائیں ہو رہی ہیں دس سال سزا ہوئی ہے چودہ سال سزا ہوئی ہے اندر سے وہی جو ہے نا نفرت والی باتیں ہی ہو رہی ہیں کوئی پیار محبت والی بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے بلکہ ابھی حامل میر صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران کو جو بندہ ملنے جاتا ہے اور وہ کہہ نا جی کہ ہم نے حکومت چلانی ہے اور ہم تعاون کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے یہ وہ تو اس کو عمران کہتا ہے تو اگلی دفعہ مجھے ملنے نہ کیونکہ اس کا مزاج ہی ڈیفرنٹ ہے وہ ایسی چیزوں پہ تو یقین ہی نہیں رکھتا وہ اس لیے نہیں رکھتا کہ یہ فتنے کے طور پہ آیا ہے نا تو بشرا بی بی نے یہ بیان دے رہی تھی تو عمران نے اس کو منع کیا کہ تم بیان نہ دو نہ دو تو نہیں مانی تو بشرا بی بی کا بازو پکڑ کے زبردستی عمران خان وہاں سے لے گیا ٹھیک ہے جی تو یہ نہیں کہ آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ایک سنوے ملین پونڈ والے میں تو دوسرا جو کیس ہے آج بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ فیصلہ ہوگا اب صبح پھر ایکسپیکٹڈ ہے صبح پھر ایکسپیکٹڈ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو آج چاند چڑھایا ہے چھے ججوں نے وہ لکھ دیئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جناب وہ تانگ کر رہی ہے اب پتہ نہیں کیا تانگ کر رہی ہے کیا کہہ رہی ہے کہ آپ جناب نواز شریف کے خلاف فیصلے کرو یا وہ کہہ رہی ہے کہ عمران کے خلاف فیصلے کرو یا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بتایا نہیں انہوں نے یہ بتایا نہیں وہ شوقت جی صدیقی نے تو بتا دیا تھا نا کہ انہوں نے کہا جی کہ ایسی ساڑھی دو سال دی میند ضائع ہو جائے گی تو شباز شریف صاحب کو نواز شریف کو مریم کو دو سال تک باہر نہیں نکلنے دینا یہ کہا تھا نا انہوں نے یہ ایسی بات نہیں کی اب صبح جناب ایم کیوں والے بھی ڈبل مائنڈڈ ہیں ویسے تو انہوں نے کہا تھا آج ہم بارہ بجے تک فیصلہ کریں گے کہ وہ فیصل وارڈہ کو ووٹ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں میں نے کہا تھا نا منافقت کی بھی حد ہوتی ہے تجویز کنندہ بھی دے دی ہے تائید کنندہ بھی دے دی ہے اور ووٹ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے سوچا نہیں ہے تو پھر تجویز کنندہ تائید کنندہ کیوں دی ہے کیونکہ سینٹ کا الیکشن پتہ ہے کوئی عام بندہ نہیں لڑ سکتا اس کو کوئی ایم پی اے یا ایم این اے تجویز کنندہ اور ایم پی اے ایم این اے تائید کنندہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو صبح یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب ایم کیوں فیصل وارڈہ کو ووٹ دے رہی ہے کہ نہیں فیصل وارڈہ ایوان میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں ان کی پچھری ڈگری کا کیا ہوئے جو ان کی امریکہ کی ڈیول نیشنیلٹی تھی یہ والی ساری باتیں ہیں افسوس ہوتے ہیں نا پہلے حرام تھا اب حلال ہو گئے بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آپ کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی ٹھیک ہے اور اگرہ جناب علی گوھر نے بھی یہی کہا ہے کہ رانہ سنہ علاجی تیس قتل کیے ہوئے رانہ سنہ علاجی نے اور ان کو جناب اگر کچھ ہو گیا امران خان کو تو رانہ سنہ علاجی ذمہ دار ہوگا تجیدہ رانہ سنہ علاجی تیسی ہیر ون دا کیس پایا تھی او دا ذمہ دار کونے رانہ سنہ علاجی میں یہی تو نون لیگ والا کو کہتا ہوں جو ہی رانہ سنہ علاجی اس کیس میں بری ہوئے نا فوراں اس کو چاہیے تھا جو ایک سو بیاسی کی کاروائی ہوتی ہے نا عدالت میں یعنی کہ ملزم باہر تھے مدعی اندر ایک سو بیاسی کی کاروائی مدعی کے خلاف ہوتی ہے جو جھوٹی ایف ای آر کرواتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے لیکن انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی فارم پنچالیس انہوں نے جھوٹے پیش کیے انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی ٹھیک ہے تو یہ کاروائیاں نہیں کرتے یہ کہتے ہیں بس چپ چپ کر جاؤ اب یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے تو وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے کے پی کے میں تو آپ درخواستیں دیں ایک اندر نہیں جی نہیں مٹی پاؤں ہوتے ہیں اگے بدو یہ والی چیز نہیں نہ ہوتی یہ یہ ہی ہوتا ہے جو یہ ڈیفینسیو ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر وہ دوسرے لوگ ہاوی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ کل سے بارشوں کا بھی امکانات ہو رہا ہے اور کل یہ سیاسی محول بھی گرم ہے یہ اسی ہفتے میں عمران خان کا جو صبح کیس ہے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے اور میرا بھی کل میں جا رہا ہوں میرا بھی کل اسلام آباد میں کیس ہے سپریم کورٹ میں کل اور پرسوں دو دن جو ہے نا وہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے تو کیسوں میں بھی ہم بیزی رہتے ہیں آپ قانونی مشورے ہم سے کریں کوئی سپریم کورٹ کا مسئلہ ہو ہائی کورٹ کا مسئلہ ہو ہماری جو کمپنی ہے ایم ایل سی منصف لا کمپنی وہ آپ کو گائیڈ کرے گی اور جو گروپ لائف انشورنس کے کیس جن کے پاس میرے پاس ہے جو مجھے انڈویجول فون کرتے رہتے ہیں ان کو یہی ہے کہ ابھی کیس نہیں لگا عید کے بعد انشاءاللہ وہ رابطہ کرے تو وہ کیس بھی لگ جائے گا سرویس میٹر کے سب سے زیادہ کیس جو ہے یہ گروپ لائف انشورنس کے میرے پاس ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے ہماری جو کمپنی ہے ایم ایل سی منصف لا کمپنی ہم پورے پاکستان میں سرویس دیتے ہیں آپ نے کسی نے بھی لینا ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو مشورہ دیں گے اور مشورے کے لیے 03004725752 منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کوٹ ٹھیک ہے جی اللہ بے لی